بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد کارلی اب آپ کا چہرہ بھی ہوگا کیا نورانی روشن چمکدار داغ دبوں اور دانوں سے سا ایسا حسن جو دیکھے گا دیکھتے ہی رہے گا شورٹ کے اندر ہم نے ریلز کے اندر ہم نے ٹک ٹاک پہ ہم نے چھوٹی ویڈیوز بنا کے یہ وزائفہ دیا ہوا اور اس وزیفے پہ ٹک ٹاک کے اوپر الحمدللہ فائف ملینز ویڈیوز آئے ہیں اتنا پرفیکٹ اس کا ریزائٹ آیا ہے کہ میں اس کو جب بھی دیکھتا ہوں تو ایک دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار ایک اتنی اچھی چیز اور لوگوں کو اتنا افیکٹ ہویا ہے اور خواتین نے خود فون کار کے یہ بات بتائی ہے کہ یہ عمل کیا ہے تو ہمیں خود اپنے چہرے پر ایک چیز نظر آئی ہے اور یہاں تک کہ ہماری فرنڈز نے ہم نے پوچھا کہ آج کل کیا لگاتی ہے تمہارا چہرہ تو جو ہے وہ گروہ کرنے لگتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کے کلام کی برکتیں ہیں میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے میرا کوئی اس میں میں تو ایک وہ سمجھے نا کہ اللہ کی طرف سے ایک پل کا کام کرے ایک چیز ہے آپ کے سامنے میں پہنچا رہا ہوں کہ یہ چیز آپ یہ کریں اللہ کے اس کلام سے پڑے مدد لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بھی روشن ہو چمکدار ہو داغ دبوں سے دانوں سے صاف ہو اور ایسا حسن ملے کہ جو دیکھے بس دیکھتے ہی رہے جائے اور بے اختیار اس سے مو سے نکلے سبحان اللہ تو یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر مکمل تفصیل شیئر کرنے لگا ہوں آپ سے گزائش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کے بیلے کن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام نیٹس ویڈیوز آپ کو بروک نہیں سکے اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادی اس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لیے کومنٹ کے اندر آپ نے اللہ ضرور لکھنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے جس طرح افجر کی نماز کے لیے اٹھیں یا صبح جس طرح آپ اٹھیں گے آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے ٹھیک ہے بول لے لیں یا ایک گلاس آپ پانی لینے اس پانی کے اوپر آپ نے یہ دو دھم کرنے ہیں ٹھیک ہے ایک صورتِ الکلم ہے اس کی آخری دو آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَئِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْ لِكُونَكَ بِعَبْسَارِهِمْ لَمَّا سَمِوا الزِّقْ وَحَكُلُونَ نَعْنَوْا مَجْنُ وَمَا هُوَا إِلَّا زِقُرُ لِلْعَالَمِ دوسرا قرآن پاکی یہ ہے جو آپ کس کے ان کے پر آ رہی ہے مسلمت اللہ شیعت فیہا اور یہ جو پہلی ہے پہلے آپ نے تیر مرتبہ درودِ ابراہیمی اب یہ ایک گلاس ہے جیسے یہ گلاس ہے میرے پاس پانی کا تو آپ نے یہ اپنے پاس رکھا پاس رکھنے پاس تین مرتبہ درودِ ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے صبح جس ٹم بھی اٹھیں نماز کے لیے اٹھیں بعد میں جس ٹم بھی تیر مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھا اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ یہ صورت القلم کی آخری دو آیات پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ صورت سوری صورت کہہ رہو یہ آیت پڑھنی ہے جو آپ کی سکین کے پر آ رہی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اکاؤنٹ چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکائب نہیں کیا وہ تو ضرور کیجئے گا ساتھ لائکے بہلے ایک ان کے بیٹر کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام نیٹس ویڈیوز اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے تو تمہارے اس فیس بک پر مفتی بلال احمد قدیس کو پالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لئے کمنٹ کے اندر اللہ ضرور لکی گا درودِ ابراہیمی تین مرتبہ گیارہ مرتبہ صورت القلم اس کی آخری دو آیات اور اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ یہ پڑھنی ہے مسلمت اللہ شیطہ فیہا یہ پورا ہو گیا پھر تین مرتبہ آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنے ہیں اور اس کے بعد اس پانی کے اوپر دھام کر دینا ٹھیک ہے پانی وہ ہو جو صاف پانی ہو اور پینے والا پانی ہو ٹھیک ہے کل یا اس کے بعد آپ نے آدھا گیا تو ہی آتا ہے نا تو آدھا گلاس آپ نے پی لینا اور باقی آدھا گلاس آپ نے لے کے اپنے مو کے اپر ہاتھوں کے اوپر اس کو کر دینا نیچے نہ گیرے کیونکہ اکلام پڑھا گیا سات دن گیارہ دن اکیس دن کیجئے گا اور روزانہ پکچر لے کے دیکھئے گا کچھ بھی نہ لگائیں کچھ بھی نہ لگائیں لاکھوں سٹوڈیو کے نتب کے لیے اللہ حافظ